فاسق کے آنے والے پی سورز میں ہم نے آپ کو رپورٹ کیا کہ سویرہ تو متحر کی اصلیت جاننے کے بعد پاکستان سے باہر شفٹ ہو جائے گی اور متحر سے نورین سویرہ سے کی ہوئے دھوکے کا حساب لے گی اور اسے نوکری سے نکال دے گی پھر متحر دوستو جس نے انیکہ کو بھی طلاق دے دی تھی جب انیکہ کو سویرہ کا پتہ پڑا تھا کہ متحر نے اس سے شادی کی ہے اب تو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتی نہ ہی ازلان متحر بلکل اکیلا پڑ جائے گا اور پھر سائمہ وہ کہے گا کہ مجھے ازلان سے ملنا ہے امی جس پر سائمہ کہے گی کہ ازلان کی کسٹڈی لیگلی فاطمہ کے پاس ہے پر بیٹا تم پریشان مت ہو تم اس کے باپ ہو تم اس سے مل سکتے ہو اور پھر اگلے کچھ سینس میں متحر فاطمہ کے پاس آئے گا جس پر نصرین اسے کہے گی کہ اب کیا لینے آئے ہو یہاں پہ متحر پہلے اتنی مشکل سے ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے اب تمہارا کیا ارادہ ہے کہ وہ بھی برباد ہو جائیں متحر کہے گا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں چاہتا مصر اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے دوستو نصرین متحر کو انکار کر رہی رہے ہوگی کہ چلے جاؤ یہاں سے تو سامنے فاطمہ آ جائے گی اور کہے گے کہ رکیت آئی امی یہ باپ ہے میرے بچے کے میں ان کی طرح اتنی بحث نہیں ہوں کہ ان کو ان کے بچے سے دور رکھوں انہیں کہیں کہ ازلان میرے روم میں ہے جائیں اور ملنے دوستو متحر کے جانے کے بعد نصرین فاطمہ ہو کہے گی کہ تم نے کیوں ملنے دیا متحر کو اس نے تمہارے سے اتنا کیا پر پھر بھی تم نے اسے جانے کیلئے اجازت دے دی میں تو اس کا صاحب ہی نیچاتی کی ازلان پر پڑے اس کے بعد دوستو پانچ دس منٹ کا سین متحر اور ازلان کا ہوگا اور پھر متحر جانے ہی لگے گا تو اسامنے منصور آئے گا وہ تو متحر کو دیکھ کر ہی آگ بھگولا ہو جائے گا دوستو متحر منصور کے کس طرح قدموں میں گر جائے گا دوستو اس سارے سین کے بعد ایک اور بیس سین ہونے والا ہے جو کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں رپورٹ کریں گے مزید راما سیل فاسق کے ریویوز اور پرموز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں